ایمان والے میں نہیں ڈر رہا ہوں کہ تمہارے در گربت آئے گے گربت گربت کی وجہ سے تم تباہ ہو جاؤ گے نہیں گربت کی وجہ سے پریشانیاں ہوں گی پھاکے لگیں گے ضرورت کے کپڑے نہیں ہوں گے سڑکوں پر لوگ رہیں گے مگر یہ ساری مصیبت کی زندگی برداشت کریں گے گربت کی وجہ سے مگر اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا خود نہیں یہ فہم لا اقشاء الیکم الفقر ولیکن اقشاء انتب ستالیکم دنیا ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت آئے گا فتنا فسو پھر تم آپس پر مقابلہ رہی کرو گے کمپڈیشن کرو گے چنانچہ اس وقت دنیا کی انسانوں کا سب دنیا کی انسانوں کا بھی اور ایمان والوں کا بھی پیسہ سب سے زیادہ کس پر لگ رہا ہے کمپڈیشن ہر چیز کا کمپڈیشن بڑی فخر کے ساتھ ہے کمپڈیشن جو چیز آپ کے پاس ہے اور دوسری کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے لیکن کمپڈیشن کا تقاضی ہے آپ اپنی چیز کو پھینک دیں اور نئی چیز لائیں کیونکہ کمپ فون ہیں بہر چونکہ کمپڈیشن کا زمانہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب میری شناخت ہی قائم نہیں ہوگی جب تک میں پچاس دار کا اپنے ہاتھ میں موبائل نہیں رکھوں گا تب تو لوگ کہیں گے یہ شکست لات یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی شناخت پیدا کرنے کے لیے پیسے خرش کرتے ہیں تو انسان اپنی شناخت پیدا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کپڑے چیزیں مکان گاڑیاں باہر کی چیزیں تاکہ میری شناخت مجھے مجھے لوگ کہیں گے بڑا ہے تو اپ کپڑے کیا مکان کیا چیزیں یہ ہے سوال یہ دوسری بات تھی پہلی بات ہی انسان اکیلہ زندگی نہیں گزار سکتا اور دوسری بات ہے کہ انسان اپنی شناخت کی تلاش میں رہتا ہے ضرور پورا ہونے کے بعد پھر اگلے مرحلے میں انسان کیا کرتا ہے اپنی شناخت اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے پھر جس کے بعد جتنے وسائل ہیں اس کے وہ اپنے وسائل کے مطابع وہی کرتا ہے تیسری بات کہ عقلی قانون بھی ہے عملی قانون بھی ہے کہ جس شخص نے جو چیز بنائی اس چیز کا استعمال اسی شخص کی گارڈنس میں ہوگا جس شخص نے جو چیز تیار کی اسی کو حق ہے کہنے کا کہ اس چیز کا استعمال کیسے ہونا چاہیے کشوریوں نے کانگڑی بنائی کشوریوں کو کہنے کا حق ہے کہ کانگڑی کا استعمال کیسے ہوگا جس انجینئر ہے کمپیٹر بنایا ہے وہی گائیڈنس کرے گا وہی اس کے ساتھ بک بھیجے گا کہ صاحب اس کا استعمال اب کیسے کریں گے جس نے موبائل بنا ہے وہی بتائے گا اس کا استعمال کیسے جس نے جو چیز بنائی وہی بتائے گا کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کو جس نے پیدا کیا وہی بتائے گا کہ انسان کو زندگی کیسے گزار گا اگر انسان خود بنا ہوتا جب بنا نہ ہوتا اپنی ایک کوئی چیز خود بنائی ہوتی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے اس کا یوزنگ کا طریقہ میں خود تائی کروں گا اس میں کسی کو مداخلت کرنے کا حق ہے ہاں باقی جو چیز اللہ نے بنائی اس میں تو اللہ کا کانون چلے گا لیکن جو چیز میری بنائی ہوئی ہے اس کو میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا لیکن انسان کے پاس کوئی چیز اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے بڑی چیزیں تو دور کی بات ہیں ایک بال بھی اپنا بنائی ہوا نہیں ہے سارے مل کر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے اگر اس کو سادہ مثال میں سمجھنا چاہے تو یوں کہیے کہ بچہ پیدا ہوا دانت اس کے نہیں ہیں اب جب وہ دنیا میں آیا اب جب وہ دنیا میں آیا ابھی دانت نہیں تھے کچھ عرصے کے بعد پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد اس کے دانت آنا شروع ہو جائیں گے اگر اللہ تعالی شان ہوں وہ سسٹم نہیں رکھیں نہ رکھیں جس کے ذریعے سے دانت آنے لگتے ہیں دانت آنے لگتے ہیں تو دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر مل کر بھی ویسے دانت نہیں لگا سکیں گے لگائیں گے تو یہاں سے فٹ کریں گے اندر سے اگا نہیں سکیں گے اور یہاں سے فٹ کی ہوئے دانت بہرحال نیچرل دانت نہیں ہوں گے ان دانتوں کے ادار نہ وہ طاقت ہوگی ان دانتوں کے ادار نہ وہ فٹنس ہوگی ان دانتوں کے اندار نہ وہ نیچرل سسٹم ہوگا جو نیچرل سسٹم اللہ نے رکھا ہے تو انسان اپنی کوئی چیز خود بنانے والا ہے ہی نہیں تو کیسے دعویٰ کرے گا کہ میں اپنی کوچی اپنی مرجی سے استعمال کروں گا ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل جائے